بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ میں اپنے مہمان خصوصی بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے خافظ حسین احمد صاحب سے بھی دخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں محترم مواحد حسین صاحب سے بھی گزارش ہے کیونکہ وہ آگے کسی پر تشریف لے آئے ہیں رضوان رضی صاحب بھی پروکرام کا آغاز انشاءاللہ لزیز اللہ کے پاک نام سے ہوگا میں احمد حاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتقوا اللہ حق تقاته اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرْقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْذَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعُمَّتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَاَعْتَصِمُوا بِحَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعُمَّتِهِ إِخْوَانًا موسيقى موسيقى وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَلَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرِ وأولئك هم المفلحون وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ تَبْيَظُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُمْ فَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَظَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَظَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظيم اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے پس اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے یہی لوگ حقیقی فلاح پانے والے ہیں صدق اللہ العظم